میں ہوں لگت اسلام اور آج کی ویڈیو کا موضوع بادی سندھ کے زوال کی وجوہات ہیں بادی سندھ کی تحصیب کب اور کس طرح ختم کی یہاں کے تمام لوگ کیا ختم ہو گئے یا کہیں چلے گئے ابھی تک کسی مادرین کسی حتمی نتیجے پر 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 سکے لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ تحصیبوں کے زوال اور اختتام کے لیے کئی اندرونی اور پیرونی اناثر سمدار ہوتے ہیں کوئی ایک واحد پچیدہ اور غیر پچیدہ قسم کا سباب کردی شاز کی ہوا ہوگا لیکن تمام تحصیبوں اور قوموں کے سوال میں بہت سے سواب مشترکہ ہوتے ہیں بادی سندھ کے بہت سے راز بھی کوشیدہ ہیں ان میں سے ایک اس کی انتہا بھی ہے جنگوں کی تباہ کاریاں سرمایہ داری سے وہ بستہ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور جنگ کو ہمیشہ قومی یا تمدنی زوال با ذمہ دارتھہ رہا جاتا ہے حال میں شدید ارضی تبدیلیوں اور قدرتی عوامل کو سندھ کی تحصیب کے اختتام کے لیے ذمہ دارتھہ رہا جاتا ہے بازنے آرین کو اس تباہی کا مجرم گردانہ ہے عروج کی طرح سوال بھی بڑا پچیدہ ہوتا ہے تمدنی زوال کا کبھی کوئی ایک سبب نہیں ہوتا مہنجد آڑوں کی خدائی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مہنجد آڑوں کا شہر جو بے سوال تھا یہ شہر بار بار برباد اور آباد ہوتا رہا مگر ہر بار کی آباد کاری کا میاد ہمیشہ پہلے سے کم ہوتا تھا بڑے بڑے مکانوں کے اوپر چھوٹ چھوٹے گھٹیا مکان تمیت ہوتے رہے یہاں تک کہ شہر کچھی آبادی کا منظر پیش کرنے لگا اس بس میاد کی وجہ یا تو گربت ہو سکتی ہے یا کھیتوں میں زرکیزی اور پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں کم ہونا شروع ہو گی یہاں سیلابوں نے اس کو مکمل تباہ کیا تھا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نہ جانے کتنی بار سیلاب آئے اور انہوں نے مہن جدڑوں کو اپنی سطھ میں لیا سیلاب آنے کی وجہ کچھ بھی ہو مگر ان سے زمین اور امارتوں کی حالت برابر خستہ ہوتی گئی سیلاب وہاں کے باشندوں کے حوصلے بست کرنے میں معامل ثابت ہوئے ان کے بلدیاتی میاروں میں لگاتار گراوٹ کا آنا بہت عرصے سے تسلیم کیا جاتا ہے ہو سکتا اس گراوٹ میں سیلابوں کی تباہ کریوں کا ہاتھ ہو اپنے خاتمے سے پہلے یہ شہر دیرے دیرے قطب ہو رہا تھا سیلابوں کی ذات سے بچنے کے لیے امارتوں کو اونچا اٹھانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے پرانے بسمار شدہ مکانوں یا مصنوعی چپوتروں پر نئے مکان تعمیر ہوتے رہے لیکن جو نئے امارتیں بنی وہ پہلے سے زیادہ دھٹیا ہوتی گئی تابیراتی سمان دھٹیا اور نئی بسیاں بے تقصیب تھی اور زیادہ طرح بادی نچھلے دبکے تھی ہر جگہ اقتصادی دوار کے اناسکت رمائے ہیں یہاں کے بعد ہی نسلی تنصر کا شکار ہو رہی تھی ایک کے بعد اجرے اہم میں کروڑوں ایٹیں بگائی جاتی تھی وہ یہ کام پہاڑوں سے آئی دکڑیوں سے پیائے جاتا تھا لیکن مقامی کھیتوں کی لگتی بھی اس میں استعمار دکھی تھی اور اس سے بہت زیادہ کی تفدیلیاں بھی باتیاں ہوئیں اور ہو سکتا ہے کہ ابوبا کی تفدیلی اس بربادی میں برابط کی شریف ہو یہ بھی مکان ہے کہ آپاشی کے عام وسیلے سلابوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے زمین میں نمک بہت زیادہ تھا ایسی زمین کی بھوڑی بہت دیکھ بال نہ کی جائے تو اس کی قوت نمو بہت کم ہو جاتی ہے ہون جو گڑوں اپنے کتوں پیش کے علاقے کو آج سائز آویران زیادہ تھا تجارت بھی برائی راست کم ہو گئی یا کم منافع بک شوکی ہر طرح سے مہنجدہ روزوال کی طرف جارہا تھا اور اس کے گرد و نوار کے مقام سابقی یقینا یہی خشک ہوگا مرتیوی اس تہذیب پر آخری بار کون سا ہوا جائے شمال مغرب سے آنے والے حملہ ور اس کے خاتمے کے ذمہ دار تھے جی ثابت نہیں کہا جا سکتا اور بلکل غلط بھی ہو سکتا ہے یا سلاب آخری تباہی ترجمہ دار تھا لیکن ایسے بھی کوئی اصاب نہیں کہ مہنجدہ روزوال کے بغیر چوٹی کے منافع کسی آخری تباہ کن سلاب سے زیرے آپ آگیا کوئی وبائی مرس اس بیس کے خاتمے کا سبب ہو سکتا ہے اور مہنجدہ روزوال کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فتح کے بعد شہر کو آگ لگا دی دی اور لوگوں کو فتر کر دیا گیا اس قتل عام کے بعد عبادی شہر میں بہت کم گئے گی کیونکہ قتل عام کے شواہد مہنجدہ روزوال مولیتے ہیں مہنجدہ روزوال میں سیڑھیوں کے پاس وہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے ایک لاش الٹی کری ہوئی ہے دو لاشیں باہر گلی میں ہیں ایک لاش کمرے کے پرش اور دوسری کمرے میں ہے اس اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کمہ اور دھر دونوں سے رہے کماؤں تھے یہ لوگ وہیں کرے اور مر گئے اور بعد میں ان کی تتفیت کسی نے نہیں کیا ایک اور دھر میں ایک ساتھ چوتہ انسانی دھانچے ملے ہیں عورتوں نے گنگن، ہار، امکھوکیاں پہنی ہونی ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ حملے میں ایک ساتھ قتل ہوئے ان میں سے ایک آدمی کی خوکڑی میں چھالیس ایک سو چھالیس ملی میٹر لبا کتا ہو گئے یہ تلوار اور خنچر کا تخم ہے دوسری خوکڑی پر بھی تشہدت کے نشان پائے جاتے ہیں مواصنہ بتاتا ہے کہ یہ لاشیں آخری زبانی کے بخش کی گئے ڈاکٹر جارج افرین سے انسو چھالیس میں مونجو دوڑوں کی خدائی کے دوام پانچ دھانچے کھونڈے تھے جو گلی کے مور کے کونے پر چاروں شانے چھت پڑے تھے ویلر کا خیال ہے کہ شاید یہ لوگ حملے کے خوف سے چھک کر بیٹھ جائے ان میں سے تین مرد ایک عورت ایک بچہ ہے ایک گلی میں چھے دھانچے پڑے ہیں جن میں سے ایک بچہ ہے ایک گلی میں ایک دھانچہ پڑا ہوا ملا ہے ایک اور جگہ پر نو دھانچے ملے ہیں کسی نے جلدی میں ان کو گڑے میں ڈال دیا ان لاشوں کے پاس خانتی کے دان تھے جس سے مراد کیل لی جاتی ہے کہ یہ خاندان خانتی دان کا کام کرتا تھا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ قتل ہو گئے اور کسی نے پکندار ان کو گڑے میں ڈال کر ان کے اوپر مٹی ڈال دی یہ واہر تفن کیے گئے دھانچے ہیں پاکست سب اسی طرح پڑے رہ گئے مہنجد آڑوں میں کل اٹھالیس لاشیں ملی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ شہر میں قتل عام ہوا تھا البتہ کلہ لاشوں سے پاکتا ہو سکتا ہے کہ پاکستی نے تمام لاشیں کلے سے باہر پھینڈ کر اسے ساب کر کے رہنے کے قابل کر لیا باقی تمام شہر کو انہوں نے آگ لگا دی پیلر کے بیان کے مطابق پندرہ سو کافنی میں آریوں نے حملہ کر کے اس شہر کو برباد کیا تھا ان کے بیان کے مطابق آریوں نے مقامی بشدوں کے شہریں شہریں پناہ کے اندر بسے ہوئے شہروں کو تاکستہ آراج کیا کیونکہ رگویت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کلہ بن شہروں کو دباہ کیا ایک شہر کو بسی اور چوڑا کیا ایک مقام پر سو دیواروں والے کلے کو پتا کیا اندر کو کلہ دباہ کرنے والا پور اندر بھی کہا جاتا ہے جو دیو داز کے نوے کلے دباہ کرتا ہے وہ کلوں کو ایسے تباہ کرتا ہے جس طرح آنکھ کو پا جاتا ہے یہ سینکڑوں کے لئے کہاں واقع تھے اگر قدیم پاکستان میں موجود اچھے ٹیلوں کو گھنا شروع کریں جہاں ابھی تک بلائی ہوتی نہیں ہوئے تو میرے یقین ہم یہ دادات پوری ہو سکتی ہے لیکن بعد یہ سندھ کے آدیاوں کے ہاتھوں تباہ کرنے والے نبے کے لئے دریافت نہیں ہو سکے موٹی مان پیلر یہ بھی کہتا ہے کہ سندھ کی تحصیب آریوں کی آمد سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی تباہ ہو گی مگر اس سینکڑوں کے لئے پھر کس نے بنا دیئے جن کو آریہ نے تباہ کیا ہوگا یہ بات ماننا پڑے گی کہ بعد یہ سندھ کو آریہ نے تباہ کیا مگر ان کا حملہ آخری انسر کی حصیت رکھتا تھا پیلر نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آریہ بلوچستان کی طرف سے آئے تھے اور بلوچستان میں تباہی اور بربادی کے جو اثار ملتے ہیں اس کی وجہ کوئی طغیانی ابو واقفت دلی نہیں بلکہ یہ بربریت کی داستان ہے تیلوں میں راک کی جو تہیں موجود ہیں وہ کسی حملہ آور نے پوری بستی جلا تھی یہ حملہ آور آریہ بھی ہو سکتے ہیں ہڑپا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہڑپا کے موجودہ نام میں ہری پاہیا کو پہچانا جا سکتا ہے جس کا ذکر رنگ بید میں آتا ہے رگویرد میں آریوں کے حملے کی چھلک ملتی ہے اس میں ہری پیپا کو حملہ آوروں کے ہاتھوں غیر آریوں آریہ باشندوں کی شکست کا ایک مقام بدائے جاتا ہے رگویرد میں جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ صورتحال کے مطابق معلوم ہوتی ہے جو اس تحصیب کے اقتدام پر ہوگی ہے بیدک منتروں میں پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب اور گرد و نوا پر آریہن کے حملے بیان کیے گئے ہیں ان شہروں کے لیے پور پورا جس کا مطلب اسی قلعہ مضبورت پائی پکانا ہے بصورت اگر حفاظ آمہ تچایا پکایا ہوا ہے شاید یہ تچی اندوں کی طرف پچھا رہا ہے آریہ بھد دیبداز کے نوے قلعوں کو توڑتا ہے وہ قلعوں کے ایسے پر ہچے اڑا دیتا ہے جیسے کوئی کپڑے کے چیتلے کا دیتا ہے یہ قلعے مہنجو داروں کے مقامات پر وہاں سے کم از کم کوئی قلعے دریافت نہیں ہو سکے لیکن اندر سے جن کی لوگ کی تباہی منصوب کی جاتی ہے وہ وادی سندھ کے تھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تحصیت کو تباہ کرنے والے آریہم سے وید بتاتے ہیں کہ تشمنوں کو بڑی بے دردی سے ایک کچل دیا گیا ان کے خزانوں کو لوگ کر ان کے شہر چلا دیئے گئے مگر ہڑا پام اس طرح کے کوئی اثار نہیں ملتے کہ شہر کو آگ لگا دی گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہڑپا کی اوپر کی تیہ برباد ہو گئی اس کے ملپے کو نئی امارتیں بنانے کے لیے استعمال کر لیا گیا مگر خاتمہ ہڑپا کا بھی تشدد کی وجہ سے ہوا تھا وادی سندھ کے ان دونوں شہروں کی تباہی کا جو سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے وہ سرات کا مکمل خاتمہ ہے چونکہ دہروں کا کوئی تصبر نہیں تھا اس لئے دریا کے راستے بدل جانے سے شہر تباہ ہو گیا غزہ کی فراہمی ممکن نہ رکھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ فاتین زرات کے پیچے سے متعلق نہیں تھے اس لئے انہوں نے دریا کے ان بشتوں کو توڑ دیا ہو جہاں سے مصنوعی سلاب کے ذریعے سلابیوں میں پیتی تھی دے بچھائی جاتی تھی خلے کے خاتمے نے ان شہروں کو تباہی کا پیغام دے دیا جو ایک لمبے جمعوت کا شکاہ تھے جن لوگوں نے ہڑپا پر حملہ کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے علاقے سے آئے تھے جو ٹھنڈا تھا اور وہ پھروں پر سوار تھے ان کے پاس امدہ اسلہ تھا اور انہوں نے صرف ہڑپا پر قبضہ میں نہیں کیا بلکہ پوری وادی حسین پر آنڈی کی طرح چھا گئے حملے کے بعد وہ خود ہی وہاں عباد ہو گئے کیونکہ قبرستان کی خدای سے جو احسان ملے ہیں وہ بار کے زمانے میں آرہی آکے نہیں خوٹیمر بلر کا خیال ہے کہ شمال مغربی سرحتی علاقوں پر حملہ آبروں کی طاقت و دراج نے مہنجہ داروں پر بہت برے اثرات تک تک کیے حملوں کی صورت میں وہاں سے لوگ تھاگ تھاگ کر کچھ شہروں میں آئے جس کی وجہ سے آبادی بہت زیادہ پڑ گئی شہر کی تنظیم سازی سے خراب کری بڑے مکان چھوٹے مکانوں میں تفتیل ہو گئے گلیوں سڑکوں کی کوئی منصوبہ بندی نہ رہی قانون کی عملداری میں فرق پڑا قوانین کی پابندی کروانا مشکل ہو گیا اس بدنظمی کے نشان مہنجہ داروں میں دیکھتے جاتے ہیں بدنظمی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حملہ آپ ان شہروں تک بھی پہنچائے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آریا کون تھے انہوں نے ایک ٹاک بڑی تحصیب کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیا بتایا جاتا ہے کہ روسی ترکستان سے بہرے اسپین تا کوئی چنگ جو پبائے بہت زیادہ تعداد میں خانہ مدشور کی طرح پھر رہے تھے جنہیں آریا کنھا جاتا ہے ان لوگوں کی زبان اندازہ پکر خیالات سب کچھ نیا اور مختلف تھا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ادھر ادھر پھیل کر لیتے ہیں ان میں ایک گروہ باہتر سے جنہوں مشرق کی طرف ہوتیا اور وہاں سے اندازہ کو عبور کر کے پنجاب میں داخل ہوا ان آریوں میں سے کچھ کرمان سے فارس تک پہنچ گئے فارس سے یہ مشرق کی طرف ہو گئے اور مسلسل حملے کرتے ہو گئے افغانستان اور مقران پر حملہ آور ہو گئے یہ ایک بار میں حملہ آور نہیں ہو گئے بلکہ ستیوں تک حملے کرتے رہے ان حملوں کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ اپنا خط چھوڑ کر سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں چلے گئے لیکن آریہ یہاں بھی ان کے تحقوب میں آئے کیونکہ بلوچستان کی زمین ان کی ضرور علم کے لئے نہ پاکی تھی اس کے بارے سندھ اور پنجاب کے میدان چلکیز تھے ان میدانوں کی چلکیزی نے آریہ کو لد چایا اور وہ ان محمدن شہروں پر آنڈی کی طرح حملہ آور ہو گئے وادی سندھ کے شہروں میں ان خون خوار حملوں کا مقابلہ کرنے کتاب نہیں تھی لوگ ان بیشی بروہوں کا مقابلہ نہ کر سکتے تھی جائیو وارکہ ممیشہ